مجلس جذبہ ہے شوق ہے جو قابل قدر ہے ان کا کام ہے کہ اس مسئلے کو آگے بڑھائیں اور ہمیں متعلق مرکز میں ہم نے اس کے لئے سیل قائم کیا ہے اور اس کے لئے جتنی افعیات جتنی ہیں وہ سب جمعہ کر رہے ہیں اور ان کے موں پہ ماریں گے ہم اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اپنا انداز ہے لوگ کچھ کرتے رہے کرتے نہ ہمارا اپنا انداز ہے لڑائی بڑائی جگڑا فتنہ فساد ہم نہیں کرتے تصاد ہوں کہ ہم قائل نہیں ہیں ہمارا فلسفہ ہے قربانی کا ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور پھر کے لئے جتنی بھی قربانی دینی پڑے ہی ہم دیں گے اس کے لئے تیار رہی ہے اکرام آدھا رہی ہے اس لئے کہ دو مسئلے بہت بڑے ہیں مسئلہ ازاداری کا اور وہ تو آپ تو پتا ہے کہ سیب ان خلیف میں جو ہم نے اعلان کیا تھا کہ سید کے دربار میں جو پیچھے اٹھنے کے لئے تیار نہیں نوڑا ہے حضر داری اور ازاداری کے خلاف جو لوگ کر رہے ہیں میں نے ایک ملک ایک صوبے کے وزیرعالہ کو کہا تھا کہ جان دے ہو یہ کس کے خلاف افائیار کر رہے ہیں یہی تشیعہ ہے ازاداری یہی مجلس اعضاء اس ملک کے انتر تشیعہ یہی ہے کس کا خلاف کر رہے ہیں افائیار لیکن ابھی ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی میں سمجھاؤں گا ان کو اور یہ افائیار من کو باپس نہیں پڑے گی اور اس ملک کے انتر بنیادی انسانی حق ہے مولانا آپ کے علماء کرام دلیل دیں گے کہ قرآن میں ازاداری کیسے ہے سندت میں کیسے ہے قرآن میں یہ ان کے اوپرد اس گن کے لیے میں چھوٹا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں پاکستان کے آئین کو قانون کو سب سے بہتر جانتا ہوں مجھے پاکستان کا آئین اور قانون حق دیتا ہے کہ میں جہاں چاہوں جب چاہوں ازاداری یہ سیدو شہدہ منعقد کروں مجھے کسی پرمٹ اور لحسانس کی ضرورت نہیں ہے نالا خوئی دری یا آدھے مجھے پاکستان مجھے پاکستان